اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ متففین کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے علی الارائی کی انظرون تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تعریفو فی وجوہیم نبرتن نعیم آپ ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی طرو تازگی پہچان لوگے یسقون من رحیق مختوم انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی خطامہ مسک جس پر مشکہ کی مہر ہوگی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور سبقت لے جانے والوں کو اس میں سبقت کرنے چاہیے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمُ اور اس شراب میں تسنیم چشمے کا پانی ملا ہوا ہوگا یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پییں گے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ گنہگار لوگ ایمانداروں کی حسی اڑایا کرتے تھے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آنکھ کے اشارے کرتے تھے وَإِذَا مَقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِينَ اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیا کرتے تھے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءِ لَبَالُونَ اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقین ان یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ وہ ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجے گئے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَبْحَكُونَ پس آج ایمان والے ان بے ایمانوں پر ہسیں گے عَلَى الْعَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تختو پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے حَلْثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کہ بے ایمان لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے اس کی تشریح میں صرف ایک حدیث پڑھ لیتا ہوں حدیث شریف میں بھی یہی لفظہ آیا ہے رحق المختوم کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس مومن نے کسی پیاسے مومن کو ایک گھوٹ پانی پلایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن الرحق المختوم پلائے گا جس نے کس بھوکے مومن کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے فل کھلائے گا جس نے کسی ننگے مومن کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا یہ حدیث مصند احمد جلد تین صفحہ تیرہ اور چودہ پر موجود ہے اور نصیت کی بات بھی سن لیجئے موجودہ دنیا میں اکثر لوگ اس بات کے حریص نہیں ہوتے کہ وہ دوسروں کو ان کا پورا حق ادا کریں ان کے ساری دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے اپنا حق بھرپور وصول کر سکیں ایسے لوگ آخرت میں محروم ہو کر رہ جائیں گے عقل مند لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اس بات کے حریص بنے کہ وہ دوسروں کو بھرپور طور پر ان کا حق ادا کریں کیونکہ یہیں وہ لوگ ہیں جو آخرت میں بھرپور طور پر خدا کی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے جو شخص آخرت کے خاطر اپنے دنیاوی مسلحتوں کو نظر انداز کر دے وہ دنیا پرستو کے نظر میں حقیر بن جاتا ہے مگر جب آخرت آئے گی تو معلوم ہوگا کہ وہی لوگ ہوشیار تھے جن کو دنیا میں نادان سمجھ لیا گیا تھا ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اور پچھلی پشتوں میں جو ایمان کے حالت میں گئے ہیں ہم سب کو اے اللہ رہق المختوب پانی پلا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين